الیکشن کمیشن نے قومی اسیملی کی دو سو ستاون جنرل نشستوں کے نتائج جاری کر دیا ہے سات سیٹوں کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں ایک نشست پر الیکشن ملتوی کیے گا جا چکے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کردہ نتائج کے مطابق ایک سو ایک نشست پر آزاد امیدوار پہلے نمبر پر ہے مسلم لیگ نون چوہتر کے ساتھ دوسرے اور پیپلز پارٹی چاہور نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے ایمکیم نے سترہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی قومی اسیملی کے تین تین نشستوں پر پاکستان مسلم لیگ اور جے یو آئی کامیاب ہوئی ہے دو نشستوں پر اس تحکام پاکستان پارٹی نے کامیابی حاصل کی مسلم لیگ زیاب الوچستان ناشنل پارٹی مینگل گروپ اور ایم ڈیبلو ایم کو بھی ایک ایک نشست ملی الیکشن دوہزار چوبیس غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے این ایک سیٹ قلاس سے جے یو آئی کے مولانا غفور ہیدری کتیس ہزار چھ سو انچاس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے بین پی کے سربراہ سردار اختر مینگل ستائیس ہزار تین سو پچانے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جبکہ این اے دو سو چھاس سٹ چمن سے خیبر پختون خواہ ملی عبامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی سرسٹ ہزار اٹھائیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے جے یو آئی کے سالہ ادین اٹھابن ہزار چار سن تالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے بی بی چھتیس قلاس سے بی اے پی کے میر زیا اللہ لانگو چودہ ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے جے یو آئی کے میر سعید احمد لانگو دیس ہزار ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے